اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو یونیک ڈیری ویلوگز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے کسی بھی قسم کے دکھ پریشانی اور پوری نظر سے بچائے اور آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے آمین سم آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گھر میں ہم ٹینک پاودر جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ اورنگ ٹینک تھا میری ایک دو یوٹیوبر ہیں انہوں نے بنایا تو میں نے کہا چلیں میں بھی ان کی ریسپی جو ہے اس کو ٹرائے کرتی ہوں تو دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہم اورنگ جوس جو اورنگ ٹینک ہے وہ کیسے تیار کر سکتے ہیں تو آپ میرے ساتھ انڈ تک رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزانے والے ہیں تو یہ میں نے چھے پانچ سے چھے سے سات ادر جو نا یہ اورنج لے لیا تھے ان کو میں نے اچھی طرح دھو لیا تھا دھو کے تو اب میں ان کو کٹ کروں گی یہ میں نے ہاف ہاف کٹ کر لیا تھا ان کو ہاف کٹ کر کے پھر آپ کے پاس اگر جوس نکالنے والی مشین ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کسی چھنی سے بھی اس کا جوس نکال سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اس کا جوس نکالیں بس ہمیں اس کا جو نا اورنج کا جوس چاہیے تو اس کا جو دیکھیں میں جو ہے نا اس کا جوس نکال رہی ہوں مشین کے ساتھ اور تمام جو اورنج تھے ان کا جو میں نے جوس تھا وہ نکال لینا تھا اور پھر اس کو میں نے چھنی میں رکھے تو اس کو اچھی طرح چھان بھی لینا ہے تمہیں میری ایک دو یوٹیوبر ہیں جن کی میں نے یہ ویڈیو واج کی مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا چلیں ان کی ریسپی میں بھی ٹرائی کرتی ہوں کہ گھر میں ہم ٹینگ پاورڈر کیسے بنا سکتے ہیں اورنج کا ٹینگ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے تو اس میں بچے بڑے سب بڑے شوک سے پیتے ہیں اورنج جو ٹینگ ہوتا ہے وہ ہر گھر میں لازمی آتا ہے تو میں نے کہا کہ چلنے میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں تو آپ نے لازمی جو ہے نا میرے ساتھ انڈ تک میری اس ریسپی کے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آجائے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اورنج جوز ہم جونا اورنج ٹینگ گھر میں کیسے ریڈی کرتے ہیں اور اس کا انڈ کا ریسلٹ تو آپ نے ضرور دیکھ کے جاننا ہے تو یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح تمام اورنج کا جوز نکال لیا تھا اور جو اس کا پلپ تھا اس کو بھی پریس کر کر کے اس میں سے بھی اورنج کا جوز جو تھا وہ نکال لیا تھا اور یہ پلپ ہم نے ایک سائٹ پر کر دینا ہے اب یہ جو اورنج جوز ہمارا نکال ہے ہم نے ایک باؤل لے لینا ہے باؤل کے اوپر ہم نے چلنی کو رکھنا ہے اور اس کو بھی اب ہم نے چھان لینا ہے تاکہ صرف ہمارے پاس اورنج کا جوز آئے اور کوئی بھی اس میں چنگ ساتھ میں نہ رہیں تو اچھی طرح آپ نے باریک چلنی لے کے اس میں سے یہ اورنج جوز جو ہے اچھی طرح آپ نے اس کو چھان لینا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں سے اس کا پلپ جو ہے تھوڑا سا نکل رہا تھا تو اس لیے چھننی سے چھاننے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ اس کو اچھی طرح چھان لیں تاکہ صرف ہمارے پاس جو ہے نا اورنج کا جوز آئے تو یہ اورنج جوز ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم یہ دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا ہیلتی ہمارے پاس اورنج جوز آگیا ہے اب ہم اس کو میئر کرتے ہیں کہ یہ کتنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے جی ون کپ اور یہ ہے ٹو کپ اورنج جوز ہمارا جو ہے یہ ٹو کپ نکل ہے تو ٹو کپ اورنج جوز میں اب ہم نے اس کے ڈبل کوئنٹیٹی کے حساب سے اب ہم نے اس میں چینی شامل کرنی ہے ہمارا ٹو کپ جوز تھا تو اب ہم نے اس میں فور کپ چینی کو شامل کرنا ہے ٹو کپ ہم نے ڈال دیئے اب یہ تھری اور ایک اور شامل کروں گی تو یہ فور کپ ہم نے اس میں چینی کو شامل کی ہے ہلکے ہاتھوں سے اس کو میں مکس کروں گی اور پھر اب میں نے اس کو چولے پہ رکھ دینا ہے چولے پہ رکھ کے میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانے پہلے یہ ابھی میں اس کو مکس کر رہی ہوں اب چولے پہ رکھ کے میں نے چولا آن کر دینا ہے اور اس کو بوائل آنے تک میں نے اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے اب ہم نے اس کو شیرہ اورنج اور چینی ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ پیندہ چھوڑ دے اس میں یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون کے برابر اورنج کلر شامل کیا تھا اورنج کلر شامل کر کے میں نے اس کو اچھا سا مکس کر لیا اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ سے اچھی طرح مکس کلر نہیں ہو رہا تو آپ پہلے ہی اورنج جوز جب آپ چینی ڈالیں اور اورنج جوز ڈالیں تو اس ٹائم بھی آپ یہ فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں تو یہ فوڈ کلر ڈال کے میں نے اس کو پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ مکس کرنا شروع کر دی اور یہ دیکھیں کتنا اچھے اس میں بابلز آ رہے ہیں اور کتنا اچھا جو ہے ہمارا جو شیرہ اور اورنج جوز ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو خوب پکاتے رہنا اس میں کمس کم پندرہ سے بیس منٹ آپ کو لگیں گے یہ شیرہ تیار کرنے میں اور یہ دیکھیں ہمارا کتنا زبردہ سا ہے اس کا کلر آپ چیک کریں کتنا شائنی ہوں اس کا کلر ہے اور آہستہ آہستہ میں اس میں جو ہے نا چمچ ہلاتی جا رہی ہوں اور جو شیرہ ہے وہ تیار ہوتا جا رہا ہے ہمارا اور آپ نے ایک باول میں پانی ڈالنا ہے اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو شیرہ یہ آپس میں جب یہاں پہ گٹلی اس میں مکس ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے جو ہے نا اس ٹائم چولا بند کر دینا ہے یہ دیکھیں ہماری یہ گٹلی بن رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا شیرہ جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے تو یہاں تک تو آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پروسیس کی طرف اور یہ دیکھیں جب میں نے یہ شیرہ تیار کر لیا تھا اس نے پیندا چھوڑ دیا اب میں نے سٹیل کی ٹریے لے لی اس میں میں پتلا پتلا اس کو پھیلا کے ڈالوں گی اور جب میں نے اس کو شیرے کو یہ دیکھیں یہاں پہ پھیلایا اور ایک یہ میں نے پرات میں ڈالا تھا اور ایک میں نے یہ اس میں سٹیل کی ٹریے میں اور ایک سٹیل کی پرات تھی اب آپ نے اس کو اس طرح ٹیپ نہیں کرنا یہ کبھی بھی اس طرح نہیں اترے گا تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو فرج پہ ہلکہ ہلکہ سا اس کو ٹیپ کرنا ہے تو یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی سائٹ سے نکل آئے گا تو یہ آپ یہاں پہ ریزلٹ ذرا چیک کریں کہ وہاں تک تو ساری ویڈیو ٹھیک تھی لیکن یہاں پہ آکے یہ دیکھیں شیرہ جو ہے یہ چپ چپاسا ہو رہا تھا اور یہ بالکل بھی اس طرح تیار نہیں ہوا تھا اور بالکل اس کا وہ ریزلٹ نہیں آئے تھا جو ہمیں چاہیے تھا تو یہاں پہ میں نے اس کو بڑی مشکل سے اس کو کھولا اس کو الگ کر رہی تھی لیکن یہ جو ہے نا یہ ہلکہ ہلکہ سا یہ چپ چپ ہو رہا تھا اور یہ بالکل بھی جو ہے نا ہمارا جو یہ دیکھیں آپ شیرہ جو تھا وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ دو تین گھنٹے میں نے رکھا لیکن یہ ایسے ہی تھا یہ یہ دیکھیں اس کا انڈ کا ریزلٹ دیکھیں اور آپ بھی یہ کوشش کیجئے گا کہ پلیز پلیز اگر کوئی یہ بنانا چاہ رہا ہے تو وہ بالکل بھی اس کو ٹرائی نہ کریں کیونکہ اس کی چیزیں ویسٹ ہی جائیں گی ان کا جو اورنٹ ٹینگ ہے وہ بالکل بھی نہیں بنے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کتنا یہ سوفٹ سوفٹ سا ہے یہ بالکل بھی جو ہے وہ صحیح ہمارا جو وہ تھا نا وہ ٹینگ وہ صحیح تیار نہیں ہو رہا تھا جو دیکھیں یہاں پہ آپ کو میں دکھاتی جا رہی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ میری اس ریسپی سے آپ نے یہ سکھا ہوگا کہ یہ ٹرائنگ آپ نے گھر میں ٹرائی نہیں کرنا کیونکہ میری ایک یوٹیوبر ہیں ان کی یہ اس ویڈیو کو دیکھ کے تو میں نے یہ ٹینگ جو ہے نا وہ ریڈی کیا تھا تو پلیز اگر آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو بالکل بھی آپ نے گھر میں اس ٹینگ پاورڈر کو بنانا بنانا ٹرائی نہیں کرنا تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آئے کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سکھا ہوگا میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آپ نے مجھے دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے کیونکہ میرا کام تھا کہ میں آپ کو سج بتاؤ تو جو میں نے یہ ریسپی ٹرائی کی تو وہ بلکل بھی صحیح نہیں بنی تھی تو اس لئے پلیز اس کو ٹرائی نہ کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ